اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے دوستو عزیزو اس ویڈیو میں جتندر نارا انتیاگی عرف وسیم جہنمی کا حال دیکھیں گے کتنا بے بس بے قس لاچار مجبور تنہا تھکا ہوا ہارا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا اگر سب پان کریں گے آپ کو بھی کراؤں ہوں اور سب سے پہلے ہم بھی کریں گے سب کو دیکھیں گے اکال مرتو حرنم سربیادی بناش نم گوہوہ دکم پسوا انہاں جانب نبی دیت ہے انہاں جانب نبی جانب نبی ہوگی ہر ہر گنگے ہر ہر گنگے ہر ہر گنگے ہر ہر مہا دید ہر ہر مہا دید اگر مہا دید یہ پرمنا آپ کو بتایا ہے یہ ہے یہ باقی ہے یہ باقی ہے یہ جب ہی جب یہاں سے تو آپ نے دیکھا کہ وسیم رضوی کتنا بے بس لاچار ہو کر خود پر اس کو شرم آ رہی ہے اس کے باوجود یہ پشاپ پی رہا ہے گو متر پی رہا ہے چلا تھا قرآن کی آیتیں بدلنے کے لیے رب العالمین نے ایسا بدلا کہ دنیا میں بھی گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی اللہ اور پیارے آقا سے بغاوت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آج لاچار مجبور بے کس بے بس نظر آ رہا ہے جو بھی چاہتا ہے اسے گوبر کھلا دیتا ہے گو متر پلا دیتا ہے پشاپ پلا دیتا ہے اور مجبوراں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پینا پڑتا ہے خود پر اس کو شرم آ رہی ہے میرے دوستو عزیزو چلا تھا قرآن کے اندر سے کچھ آیتیں نکالنے کے لیے مذہب اسلام میں کمیہ نکالنے کے لیے اور رب العالمین نے اسے پورے جہاں کے لیے عبرت بنا دیا اس لیے میرے دوستو اگر آپ ایمان والے ہیں اگر آپ کے اندر ایمان باقی ہے تو خدا کا شکر ادا کیجئے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریے مذہب اسلام کے طریقے پر اپنی زندگی کو سواریے اپنی طاقت و قوت اور دولت کی نشہ میں دنیا کے لیے عبرت نہ بنیے اگر آپ کے پاس طاقت و قوت ہے تو کسی پر ظلم نہ کیجئے اگر دولت ہے تو کسی کو حقیر نہ سمجھئے بلکہ خدا کا ہمیشہ شکر ادا کیجئے اور شریعت متحرہ پر اپنی زندگی گزاریے کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا آج وہ شہر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید اس کی قسمت میں سایہ دیوار نہیں وسیم رزوی جو کہ آج جیتندر ناران تیاغی بنا ہوا ہے اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی قسمت میں سایہ دیوار نہیں شاید اس کی قسمت میں سایہ دیوار نہیں یہ تو وہ ہے بھائی جو کسی سے بھی عنایتِ طلبگار نہیں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ ہم سب کو اپنے ایمان اور اپنے اسلام پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے غریبی میں بھی محتاجی میں بھی تنگ دستی میں بھی امیری میں بھی طاقت و قوت میں بھی دولت میں بھی ہر حال میں اللہ پاک ہمیں شریعتِ اسلام پر چلنے کی توفیق دے ہر حال میں ہمیں قرآن و سنت کو پکڑے رہنے کی توفیق دے ہر حال میں ہمیں کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق دے السلام علیکم و رحمت اللہ